بارس بھی ہے چار پائیاں پڑی ہوئی ہیں ایک عوامی جماعت کی عوامی اپروچ ہے سادگی میں میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی عالی میٹنگ ہوئی ہے جو آج ہماری کور کمیٹنگ کی ہے اور سارے پاکستان سے دو افتادہ لوگ تشریف لائیں شورٹ نوٹس پر تو یہ ہے جو تحریک انصاف میں جو نئی جدت پیدا ہوئی ہے الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم آج اتنے بارش کے بہوجود ایک تو کور کمیٹنگ کی میٹنگ خان صاحب نے بلائی تھی ایک وہ میٹنگ ہو گئی تھی اور باقی الحمدللہ جنہی پہ ہمارے ورکرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں خان صاحب کے ایک کال پر یہاں پر ہم سب موجود ہیں اور کور کمیٹنگ کے میٹنگ آج رول آف لا کے حوالے سے ہوئی اور ہم نے اپنے کنسٹیٹوشن کے ساتھ رہنا ہے پاکستان کو سپورٹ دینی ہے اور یہ ڈسکشن آج کور کمیٹنگ میں ہوئی اور لاعمال ب باقیت دور پر آج فوجودی صاحب خود جاری کریں گے باقی ورکرز کیلئے میرا یہ پیغام ہے کہ لیڈران بھی یہاں پر موجود ہیں ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں جتنی بھی ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ اور بھی ورکرز یہاں پر آئیں گے اور ہم اپنے لیڈر کو ہر حال میں پروٹیکشن دیکھیں ماشاءاللہ آج پوری چنٹرل کمیٹی خان صاحب نے بلائی ہوئی تھی بڑا زبدست پروگرام تھا علاقہ آپ اس بارش کو دیکھیں اور اس کے باوجود جس طرح پتھانوں کا حجرہ ہوتا ہے چارپائیاں لگائی ہوئے تھیں اس کے اوپر ساری قیادت پی ٹی آئی کی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھی پوری ڈسکشن ہم نے کی کہ پاکستان اب آئینی طور پر و قانونی طور پر کہاں جا رہا ہے اس کے بعد خان صاحب نے اپنا جو مافیو ضمیر تھا ہمارے زمانے بیان کیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس جس نے بھی ہاتھ اٹھایا اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنا لائی عمل جو ہے اپنی قیادت کے سامنے پیش کرے اور اس کے بعد اس کو ہم نے سمرائز کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستانی جہاں جہاں ہیں ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں ان کو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا ملک اگر تباہی سے بچ سکتا ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ ہم قانون اور آئین کی حکمرانی کو انشیور کرائیں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت کے اندر پی ٹی آئی کے اس بلبلے اور جذبے کے تحت اس کے کارکنوں کے جذبے اور اس کی قربانیوں کے جذبے کے تحت انشاءاللہ تعالی پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی انشاءاللہ ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا جس طرح سے پورا پاکستان اس مجھے بارش میں نوار بارش میں ملکا ہوا ہے ہم نے بارش میں ملکتے ہوئے کیا ہے گیلی چارپائیوں میں بیٹھ کے ٹینڈ لگا کے حلاس کیا ہے باران رحمت تھی بے شمار اور جذبے تھے بے حد اور جنون تھا بے حساب میں باہر بھی دیکھ کے آیا اور اندر جس میٹنگ میں تھا اس میں بھی تھا تو تین چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں نمبر ایک کہ جو مرضی ہو جائے پاکستانیوں میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں نمبر دو جو مرضی ہو جائے پاکستانیوں اللہ کے کرم سے عمران خان واپس آ رہا ہے تیسری بات کہ جو مفرور بھاگا ہوا ہے اس کے لئے کوئی رستہ نہیں کھلنے والا سب غلط فہمیاں دور کر دیں گے ہم اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو آئین پہ قانون پہ نظام انصاف پہ سپریم کورٹا پاکستان پہ ججز پہ جو رقی کملے ہو رہے ہیں ان کی ہم نے شدید مضمت کی ہے اور جس شخص نے پاکستان میں الیکشن روپنے کی کوشش کی ہے اس کے لئے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کے خلاف تو انہیں عدالت میں جا رہے ہیں آج جو ہے وہ کور کمیٹی کی میٹنگ تھی زمان پارک میں اور بارش کے دوران ہم سب نے چرپائیوں پہ عوامی طریقے سے جو ہے عوامی پارٹی ہے عوام کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کی تو آج چرپائیوں پہ بیٹھ کے آج میٹنگ ہوئی ہے اور اصل چیز تھی کہ عوام کی فلا کے لئے جو فیصلے ہیں وہ تو آج فیصلہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے اور آئینی جو تقاضہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو اس کو دیکھ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار جو غیر ملکی ایمہ پہ بنی تھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ سیفر آیا تھا یہ اپنی چوریاں بچا رہے ہیں قانون سازی جو قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں پہلے بھی گیارہ سو رب روپے کی چوریاں انہوں نے بچائیں اب پھر جو قانون سازی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو چور جو بگوڑا جو سزایافتہ جو مجرم جو پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ بھاگا ہوا ہے اور درپور برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ تو اس کو کسی طرح لائے جائے اور اس کو جو ریلیف دینے کا قانون بنایا ہے اس کی پرزور مضمت ہوئی ہے اور عوام کو جس طرح آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے تقریباً بیس لوگ خوراک لینے کے سلسلے میں جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس کو کنڈمٹ کیا ہے پیٹرول جو ہے اسٹم چونسٹر ڈالر فی بیرل ہو گیا عالمی منڈی میں سب سے سستہ ترین ہے اور پاکستان میں دو سو بہتر روپے کا دے رہے ہیں ہمارے دور میں ایک سو بارہ ڈالر فی بیرل تھا اور ہم ڈیٹھ سو روپے کا دے رہے تھے تو حالات برے سے برے ہو رہے ہیں معیشی تباہی ہو رہی ہے تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جب بھی ہوں گے بھرپور حصہ لینا ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اسٹم جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جس طرح ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ کو پکڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ ایک سو پیالیس سے زیادہ کیسز ہیں ڈٹ کے کھڑی ہے ڈٹ کے ہم بھی کھڑے ہیں مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان امپورٹنٹ سرکار کے سب چوروں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے یہ تو بڑا اچھا مول کا ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے منجی بھی ہے یہ نہ بھی ہونا تو بھی لوگ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ایسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے کیونکہ ملک اس وقت بڑے سنگین مریلے سے گزارا ہے اور یہ ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہوگا یا پاکستان میں کانسٹیوشن آئین تراج ہوگا تو اس کے لیے یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے کہ ہم منجی پہ بیٹھیں ہیں یا ٹینٹ کے نیچے بیٹھیں تو یہ تو میں خالص سے بڑی قربانی لوگ دینے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں نے دی ہے جسے لوگ جیل گئے ہیں غائب ہوئے ہیں ان کو اغواہ کیا گیا ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ جب آنے والا وقت لکھا جائے گا تو یہ پاکستان تحریکن صاحب کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہر طرح کے محول میں ہر طرح کی مصیبتوں کے باوجود پاکستان تحریکن صاحب اپنے قائد کے ساتھ کھڑی ہوئی بارش نے پہلے کبھی رکا ہے ہمیں بارش میں تم نے جلسہ کیا تو نہیں دی اس بارش میں میں نے پاکستان میں جلسہ کیا درنا جب دوہزار چودہ گردہ کتنی بارش ہوئی تو بارش میں کوئی ڈر نہیں لگتا جب کام کرنا ہے قوم کے لئے تو کام کرنا ہے تو اچھا ہوا سالوں لوگوں نے اپنا رائے رکھی اور پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا لیکن میں جو بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ جو یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پی ڈی ایم والے جو آزا عدلیہ کے ساتھ جس طرح کی بہودہ زبان اور جو نیریٹیو بیلڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف جب فیصلہ آیا تھا تو ہمارے خلاف جب فیصلہ آیا تھا ہمیں کوئی فقد نہیں تھی جو عدلیہ کا فیصلہ ہم قبول کیا تھا یہ عدلیہ کا ان کا ایک ٹریک رکٹ ہے ججوں کو خریدنے کا دمکیاں دینے کا اس لئے وہ بلڈی میری جس کو مریم کا نام میں نے رکھا ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیو ہے ویڈیو ہے اس کے اوپر بھی تو کوئی کیس بنے نا سارے کیس ہمارے سوشل میڈیا کے سادھے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے بھی بنتا ہے وہ گالیاں دیں ٹی وی پیٹھ کے ان کو پر کوئی نہیں آج تو بڑی مختلف قسم کی کور کمیٹی تھی لگنا تھا اتاک میں ہے ڈیرے میں ہے شدید بارش پانی برا ہوا تھا چار پائیوں میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جذبہ بھی سب سے زیادہ تھا ماشاءاللہ پورے پاکستان سے سب لوگ آئے ہوئے تھے اور سب اس وقت بڑے پرجوشتے ہیں بڑا جنون تھا مختلف محول تھا زبردست محول تھا آج جی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں قوم پہنچ چکی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ ہفتہ بہت اہم ہے اور پوری قوم آئین کی سپریمیسی اور رول آف لاو کے لیے کھڑی ہے اور اپنی عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ظلم کر لیے انہوں نے 140 کیس بنا دیئے انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا اکٹیویسٹ اٹھا لیے ظلم کیا زیادتی کی لیکن الہمدل اب یہ ہار رہے ہیں اب ان کی شکست سامنے ہے انشاءاللہ فتح ہوگی فتح حق کی ہوگی انصاف کی ہوگی عمران خان کی ہوگی انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم ابھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا یہاں پہ زبردست محول تھا خان صاحب کے جذبہ بڑا زبردست تھا آج زبردست انتظام بھی تھا یہاں پہ چارپائیاں تھیں اور ایک محول تھا یہاں پہ جو کہ ابھی بیٹھ کے ہم نے تمام نیڈران سے ڈسکس کیا اور خان صاحب کی جو سپیرٹ تھی وہ بہت ہائے اور ہم سب کو انہیں یہ بتایا ہے کہ ہماری جو تحریک ہے تحریک انصاف وہ رول آف لاو کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم ان کی بیچھے کھڑی ہے اور اس وقت تمام قوم تیار ہے نوے دن کے اندر اندر انتخابات کے لیے اور یہی جو ہے میسج ہے پورے پاکستان کے لیے پورے عوام کے لیے کہ اس وقت آپ جو ہے رول آف لاو کے لیے قانون کی عملداری کے لیے اور آئین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور جو کال عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی آپ کو کال دی جائے گی اور رول آف لاو اور آئین کی بالدستی کے لیے آپ نے عوام نے اپنا تحافظ اپنے آئین کا تحافظ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آج کا جو محول تھا چرپائیاں بچھی ہوئی تھی وہاں پہ ہم بیٹھے پنڈال بنا ہوا تھا اور بڑے اچھے محول میں گفتب ہوئی تمام کے جذبے بلند ہیں اور ہم تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں